جی اسلام علیکم میرے نام سے گیدون ہے آپ میرے ڈیجیٹل چینلز دیکھ رہے ہیں بیٹکوین مارکٹ کے اندر وہ پٹیکلر ایوینٹ کے جس ایوینٹ کے ہونے کے نتیجے میں یہ جو ڈاؤن سائیڈ موو آپ کو نظر آ رہی ہے یہ ریورس ہو کے واپس مارکٹ اپسائٹ پر 48000 ڈالرز کے اریا کو ٹسٹ کر سکتی ہے آج کی اس ویڈیو میں تھوڑی درمی سکرین شیئر کر کے بیٹکوین مارکٹ کے پرائس چارٹ پر لجا کے آپ کو یہ چیز ہم ڈسکس کریں گے اس ایوینٹ کو ڈسکس کریں گے اگر وہ ایوینٹ مارکٹ میں ہو جاتا ہے تو اند تک ویڈیو دیکھیں بیٹکوین میں اگر ڈریکٹلی آپ نہیں بھی کام کر رہے ہیں کسی بھی کرپٹو میں کام کر رہے ہیں لیکن چونکہ بیٹکوین ایک بینچمار کرپٹو کرنسی ہے اور اوورال کرپٹو مارکٹ موور ہے that's why کسی بھی کرپٹو کرنسی میں اگر آپ ٹریڈنگ انویسٹنگ کر رہے ہو تو بیٹکوین مارکٹ کی پرائس مووز اور اس کا ڈومننٹ ٹرینڈ کی انڈسٹینڈنگ آپ کو آپ کی باقی ٹریڈز اور انویسمنٹس کو نیوگیٹ کرنے میں مددگار ثابت ہو سکتی ہے اینڈ پہ آج کا کونٹین ڈیسپل لوجکل لگے ویڈیو کو لائک کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پہ کلک کیجئے گا ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں چلتے ہیں بیٹکوین مارکٹ کے پرائس چارٹ پہ چلیں جی بیٹکوین مارکٹ کا ڈیلی پرائس چارٹ اپنی سکرین پہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں اور وہ جو ایونٹ ہے اس ایونٹ کو ڈسکس کرنے کے لیے یہ پرٹیکلر ایریا میں نے یہاں پہ مارک کرنا ہے جو کہ موسٹ ریسن ہائر لو سوئنگ سپورٹ لیول ہے that means ایک ایسا لیول کے جو کہ اس شوٹم بلش ٹرینڈ کی سسٹینیبلیٹی کیا ریسپونسیبل ہے اپنی سکرین پہ آپ دیکھ رہے ہیں لیول بنتا ہے جی فورٹی تھاؤزن ونہین ایڈی نائن ڈالر سے لے کے چالیس ہزار پانچ سو چالیس ڈالر کا یعنی میں اس راؤن فکر کرلوں تو چالیس سے اکتالیس ہزار ڈالر کا ایریا بنتا ہے اور جس وقت ہم یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہے ہیں اٹھانہ جنوری تقریبا شام پانچ بجے تو مارکٹ اس ٹائم ٹرینڈ ہو رہی ہے ٹائم ٹرینڈ ہو رہی ہے اس کے اوپر سائیڈ لائنس کے اوپر ہمیں بیٹھنا ہے یہاں پہ ہمیں کش نہیں کرنا مارکٹ نے اتنا بڑا سیل آف دے کے اس کے بعد یہاں پہ شورٹ تم کنسولیڈیشن سٹارٹ کر دی ہے یہ والا پرٹیکلر سپورٹ لیول ہے کہ اس پرٹیکلر سپورٹ لیول پہ آنے والے دنوں میں اگر مارکٹ آکے کینڈل کی کوئی ایسی شکل بنا دیتی ہے جو ٹرینڈ کی ڈریکشن میں قیمتوں کے اٹھنے کا کلو دے رہی ہے تو یہ وہ پرٹیکلر ایونٹ ہوگا کہ جس کے نتیجے میں ہم ایکسپیکٹ کریں گے کہ واپس مارکٹ اپسٹ پہ ایک موو سٹارٹ کرے گی all the way یہ جو ریسنٹ ہائی مارکٹ نے پلیس کیا ہے فورٹی نائن تھاؤزن ڈالرز تک فورٹی ایٹ تھاؤزن ڈالرز تک اب جب تک یہ ایونٹ بیٹکوین مارکٹ میں نہیں ہوتا وہ ٹریڈرز کے جو ٹرینڈ کی ڈریکشن ڈیریکشن میں اپنی شورٹ ٹریڈنگ کرتے ہیں وہ کمپلیٹلی سائی لائنز پہ بیٹھ کے اس ایونٹ کے ہونے کا ویٹ کریں گے یاد رکھیں پرائس چارٹ کی زبان ایک شورٹ ٹرم ٹریڈر کو سمجھ آنی چاہیے بیکرز ہوتا بیسکلی کیا ہے کہ کسی بھی مارکٹ میں اور میں نے اس کے پر پہلے بھی آپ سے بات کی ہے کسی بھی مارکٹ میں جب کیمتوں جو کیمتوں کی تبدیلی ہے کہ جس کیمتوں کی تبدیلی پہ شورٹ ٹریڈر ٹریڈ کر رہا ہوتا ہے وہ سپلائن ڈیمانڈ کی تبدیلی کی وجہ سے ہوتی ہے یعنی اس بات کے اوپر تو آپ اور میں ایک ہی پیچ پہ ہیں اور کسی بھی آپ ایک وہ بندہ جو ٹریڈنگ پروفیشن کو نہیں بھی جانتا ٹریڈنگ مارکٹس میں نہیں بھی کام کرتا ایک عام مندے سے اگر آپ پوچھیں گے کہ پرائس چینج کب ہوتی ہے تو آپ کو بتائے گا کسی بھی کام میں آلنائن فیزیکل کام میں پرائس چینج جو ہے وہ سپلائن ڈیمانڈ کی تبدیلی کی وجہ سے ہوتی ہے that means کہ سپلائن ڈیمانڈ کے سٹیٹس کو سمجھنا بہت امپورٹنٹ ہے اور ٹریڈنگ مارکٹس کے اندر سپلائن ڈیمانڈ کا کسی ایک پرٹیکلر ٹائم پہ کیا سٹیٹس ہے پرائس چارٹ سے بہترین یا پرائس چارٹ سے بہتر کوئی اور چیز آپ کو یہ نہیں سمجھا پاتی مثال کے طور پہ بٹکوائن مارکٹ کے اندر اگر آپ دیکھیں تو شورٹ ٹم میں یہاں پہ ایک سوپر بولش ٹرینڈ ہے جس بولش ٹرینڈ کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک اگریسیف ڈیمانڈ والا انوارمنٹ ہے بگر اس بولش ٹرینڈ کا مطلب کہ جتنے بھی مارکٹ پارٹس اپرینٹس ہیں بٹکوائن مارکٹ کے ان کو ایون ہائر قیمتیں بھی فیر پرائس لگتی ہے تو بائی بٹکوائن اور اس ایکسیف ڈیمانڈ کے نتیجے میں اگریسیف ڈیمانڈ جنریٹ ہوتی ہے کہ جو ڈیمانڈ اس کی قیمتوں کو اوپر سے اوپر لیے چلے جا رہی ہے آبیسلی اس اگریسیف ڈیمانڈ والا انوارمنٹ میں شورٹ ٹم پل بیکس بھی آپ کو آئیں گے جو لوگ بائی کرتے چلے جا رہے ہیں کسی قیمت کے اوپر انہوں نے اپنا سامان بیچ کے منافع بھی تو لینے ہیں پروفیٹ ٹیکنگ بھی تو کرنی ہے تو سیلنگ پریشورز آپ کو اس بولش انوارمنٹ کے اندر ٹائم ٹائم ملیں گے مگر ان سیلنگ پریشورز کا یا ڈاؤن سائنڈ مووز کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ جو ڈامینٹ بولش ٹرینڈ اور وہ جو ڈامینٹ بائیونٹ انوارمنٹ ہے اگریسیف ڈیمانڈ والا اس کو آپ سائیڈ پر رکھتے اس کو آپ اگنور کرتے سو داتھ وائی اس لانگ ایز یہ ٹرینڈ انٹیکٹ ہے ہم نے ہر ریلیونٹ سپورٹ لیول سے ٹرینڈ کی ڈائریکشن میں اس مارکٹ میں کام کرنا ہے ہاں البتہ اس بات کا تائیون کرنا بہت امپورٹنٹ ہے کہ کون سی وہ ایسی قیمت ہے اس بولش ٹرینڈ کے اندر کہ جس قیمت کے بریک ڈاؤن ہونے پہ جس قیمت کے کمپرومائز ہونے پہ یہ جو ایک اگریسیف ڈیمانڈ والا انوارمنٹ ہے یہ نیلفائے ہو سکتا ہے یہ خطرے میں پڑھ سکتا ہے تو وہ میں نے آپ کے سامنے یہاں پہ ہائلیٹ کر دی چالیس ہزار سے ایک تالیس ہزار ڈالرز کا لیول تو یہ والا موسٹ ریسن ہائر لو سوئنگ سپورٹ لیول ٹھیک ہو گیا ہاں سمٹائمز یہ بھی مارکٹ کر سکتی ہے کہ یہ والا لیول ڈاؤن سائٹ پہ ایک دفعہ بریک کر دے اور ڈیلی پریس چارٹ پہ اس لیول کو نیچے بریک کرنے کے بعد تمام لوگوں کو یہ دکھائے کہ مارکٹ گرنا چاہتی ہے اور وہ تمام لوگ جو کہ فاؤز بریکجس کے کونسپٹ سے بے خبر ہیں وہ اس لیول کے انیشیل بریک ڈاؤن پہ سیل پوزیشنز کو اپنی اوپن کر کے اس لیول کے اوپر یہاں پہ بائی سائٹ پہ اپنے سٹاپ لوسز دے دیں only to see کے بعد میں پروفیشنلز آئے اور مارکٹ کو فریش بائنگ کر کے مارکٹ کو اپسیٹ کے اوپر نکال دے اور پھر یہ جو نیچلا بریک ڈاؤن ہوگا اس کو ہم ٹریڈنگ کی زبان میں کہیں گے کہ مارکٹ نے یہاں پہ فاؤز بریک کیا that was a فاؤز بریکج ایفنٹ تو فاؤز بریک ایک بہت امپورٹنٹ کونسپٹ ہے اور سٹرانگ ٹریننگ مارکٹس میں یا ویسے بھی رینج ماؤن انوارمنٹ کے اندر بھی جو ریلیونٹ لیولز ہوتے ہیں سپورٹ ریزسٹنس ایریاز ان لیولز کے اندر مارکٹ بہت زیادہ فاؤز بریکجز دیتی ہے اب ڈیری پرائس چارٹ کے انوارمنٹ کو ہم نے ڈسکس کیا ساتھ ہی ساتھ اس ویڈیو کے اندر نہ صرف برٹکن مارکٹ کے اپ ڈیٹ آپ لے رہے ہو لیکن بہت کچھ آپ نے سیکھا بھی اب چلتے ہیں ویکلی پرائس چارٹ پہ اور جا کے دیکھتے ہیں کہ یہ کریکشن جو ڈاؤن سائٹ پہ یہ کہاں تک آ سکتی ہے پہلی بات تو ویکلی پرائس چارٹ کے انوارمنٹ کو سٹڈی کرنے کے بعد آپ کو پتہ لگا کہ یہ والا لیول 48,000 ڈالرز کا ایک بہت بڑا ریزسٹنس ایری ہے جس نے مارکٹ کو all the way ڈاؤن سائٹ پہ 15,000 ڈالرز پہ ایک سال پہلے پھینکا اس کے بعد دوبارہ سے ویکلی پرائس چارٹ پہ اسی پرٹیکلر لیول کے ری ٹیسٹ کے اوپر کینڈل کی بڑی سٹرونگ قسم کی شکل بن گئی جو قیمتوں کے بڑے سٹرونگ قسم سے گرنے کا کلو دے رہی ہے تو ویکلی پرائس چارٹ کا پرسپیکٹیو جو ہے یا ویکلی پرائس چارٹ کو جو انوارمنٹ ہے اس کو سٹڈی کرنے کے بعد ہمیں یہ جو پول بیک ہے یہ دیپر لگ رہا ہے یہ ہمیں لگ رہا ہے کہ یہ ایک تالیسزار ڈالرز تک رکے گا نہیں بلکہ مزید قیمتے ڈاؤنسائٹ پہ گر سکتی ہیں اس کے لیے یہاں سے جو یہ ریسنڈ اپسیٹ کے اوپر مارکٹ نے موو نکالی اس اپسیٹ موو پہ اگر ہم فیبرانچی ڈرو کریں تو ہمارے پاس ایک لیول ہمارے پاس چھتیسزار ڈالرز کے اوپر پڑتا ہے اور ڈیلی پرائس چارٹ بھی بہت امپورٹنٹ ہے کہ اس زون کے اندر اگر فوڑی اکتالیس چالیسزار ڈالرز کا ایریا ڈاؤنسائٹ پہ بریک ہوتا ہے تو all the way market پھر اس زون کو ٹیسٹ کرنے نکل سکتی ہے کہ کیا پھر اس لیول کے بریک ڈاؤن پہ یعنی چالیسزار ڈالر کے بریک ڈاؤن پہ سیل کرنا چاہیے پھر بھی سیل نہیں کرنا چاہیے سائیڈ لائنز پہ بیٹھنا چاہیے اور صرف کیونکہ ویکلی ڈیلی دونوں پرائس چارٹس بلش ہیں اس وجہ سے اور آور آر اگریسیو ڈیمانڈ والی market ہے تو صرف ریلیونٹ سپورٹ ایریا سے اپنے کام کرنا ہے اگر یہ سپورٹ بریک بھی ہو جاتی ہے سائیڈ لائنز پہ بیٹھ کے اگلی سپورٹ پہ قیمتوں کے آکے ڈومننٹ بلش ٹرنڈ کی ڈیریکشن میں قیمتوں کے موو ہونے کے کلو دینے والی کینڈلز کے شکلوں کا ویٹ کرو کاؤنٹر ٹرنڈ کام نہیں کرنا ہاں پروفیشنلز کر سکتے ہیں لیکن نئے لوگ جو مارکٹ میں کام کر رہے ہیں ان کو نہیں کرنا چاہیے ٹرنڈ کے خلاف ان کو نہیں جانا چاہیے اب کیوں نہیں جانا چاہیے اس کے اوپر کافی ویڈیوز میں نے بنا کے بتایا ہے کہ ٹرنڈ کے خلاف کیوں نہیں کرنا چاہیے یہاں پہ ویڈیو پڑھی ہے ٹرنڈ کورس میں جس میں میں نے ڈیٹیل میں ایکسپلین کیا ہے کہ ٹرنڈ کے خلاف آپ کو کیوں نہیں کام کرنا چاہیے ساتھ ہی ساتھ اگر آپ میرے پرائیوٹ ٹرنڈ اور لرننگ گروپ کا حصہ بن کے پروفیشنل لیول پہ بگنر سے ایڈوانس لیول تک اب میرا ٹرنڈ کورس کر کے خود کو اس جگہ پہ لے کے جانا چاہتے ہو جہاں پہ نہ صرف ڈیفرن ٹرنڈ مارکٹس کے پرائیس چارٹس پہ جا کے اپنے سکنلز کو جنریٹ کرو بلکہ اپنی ٹرنڈ کو بھی خود مینج کر پاؤ اس کے لیے اپنی سکرین پہ آمیرا ڈسکارڈ گروپ دیکھ رہے ہیں جہاں پہ ڈیٹیل ٹرنڈ کورس آپ کو ملے گا ساتھ ہی ساتھ ڈیفرن ٹرنڈ مارکٹس جن میں فارک سٹاک سکرپٹو کمورٹی مارکٹس ہیں ان کے سگنلز دیے جائیں گے اور ڈیلی بیسیس پہ لائف سٹریمز ہوتی ہیں جن کا حصہ بنکے ریگلر مارکٹ ویڈیو آپ ڈیٹ آپ حاصل کر سکتے ہو میرا پرائیوٹ ٹرنڈ اور لیننگ گروپ جوائن کرنے کے لیے آپ نے میری ویب سائٹ سایدان ڈاٹ کام پہ جانا ہے یہاں پہ ٹرنڈنگ کوٹس ان سگنلز کی ٹیپ پہ آپ کلک کروگے اس پیج کو سکول ڈاون کریں گے ڈیٹیل میں گروپ جوائننگ پروسس پہ دیا ہوا ہے اور ایڈمیشن فارم دیا ہوا ہے یہاں پہ جس کو استعمال کر کے خود کو آپ میرے فیس بک گروپ اور ڈسکورڈ گروپ میں ایزا ممبر انرول کر سکتے ہو اگر آج کے کونٹینڈ آپ کے وقت میں ویلیو ایڈ کی ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا ساتھی ساتھ چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر کلک کیجئے گا اپنا خیال رکھیں مجھے اجازت دیں اللہ حافظ